میرے مصطفیٰ کے غلام حضرت ساتھ بن ابی وقعہ قادسیہ کی جنگ کے لئے نکلے رستے میں دریائے نیل آ گیا حضرت سیدنا ساتھ بن ابی وقعہ اب کہاں سفر طے کر کے آئے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریائے آ جائے گا اب دور دور تک پل کوئی نہیں صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا حضرت ساتھ بن ابی وقعہ دریائے کنارے کھڑے ہوئے ایمان یقین اور استقامت ڈٹ گئے کہنے لگے اوہ دریائے اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے امد یعربی کے وفادار نہ ہو کر رہے ہیں ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں دشت تو دشت ہیں دریائے بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے فرمایا چھوڑ رستہ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریائے نے رستہ ہی چھوڑ دیا کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے درود پڑھنے لگے دریائے سے رستے بن گئے فرماتے ہیں دس ہزار کا لشکر گزر گیا اس پار جب گیا لہا تو حضرت سعید بن نبی وقاص نے پھر مجمع پر نظر ڈالی فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں کچھ دریائے میں چیز تو نہیں رہ گئی ایک صحابہ بھی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے یار دیکھیں انداز دیکھیں مٹی کا پیالہ یار چھوڑ پڑا مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا چھوڑ چھوڑ دے کیا کرتا ہے اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے حضرت سعید بن نبی وقاص کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں ایمان یقین اور استقامت کی دولت پھر دریائے کی طرف دیکھا کہا جائے لگے چالی جانا مرہ پیالہ بھی واپس کر دیں صحابہ کہتے ہیں دریائے کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر دیں او میرے بھائی جب ایمان کی دولت یقین کی دولت اعتماد کی دولت جو بابا کہتا ہے نا کہ ماذا اللہ تعالی اللہ کا خون لے آؤ اور شیر کی خلڑی لے آؤ میں کالہ پیلا نیلہ جادو کروں گا اس پر لوگ دوڑ کر جاتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار روپیہ بھی دے آتے ہیں دوڑ کے حاضری دو مسجد کی دکتیں مارفت والے ہیں مارفت والے نمازیں نہیں پڑتے وہ کونسی مارفت ہے یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا چونکہ یہ لیٹ ہے نا یہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا کب ملے گا ماذا اللہ لوگ دنیا داری کے معاملے میں پس جاتے ہیں حکمران نے وعدہ کر دیا ہے سڑکیں پکی ہو جائیں گی خوشالی ہو جائیں گی موجے لگ جائیں گی لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا آخرت بھی اچھی کر دوں گا تو ادھر آ میری بارگاہ میں جھک لوگ اعتماد اور یقین کو وہ ہم پرستی کا شکار ہیں ہم لوگ وہ ہم کا شکار ہم لوگ بد شبونی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا ہم ان چیزوں کا شکار بھائی اعتماد کی دولت پیدا کریں یقین اپنے اندر پیدا کریں ایمان پیدا کریں ڈٹ جائے رب رسول کا نام لے کر حضرت عمر کا زمانہ تھا مصر فتح ہو گیا حضرت عمر بن آس گورنر بنے ریواج یہ تھا مصر کے اندر کے ایک دریا چلتا تھا دریا نیل اور سار مصر کا انہیں سار اسی دریا پہ تھا فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے جانور بھی اسی سے پانی پیتے کھیتنیاں بھی اسی سے شراب ہوتی سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا تھا سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے پھر وہ دریا چلتا آج بھی بہت ساری جگہوں پہ احام پرستی ہے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ کوئی ذاتی طریقہ نہیں طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کون سی کون سا طریقہ ہے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے ہماری یہ رسم ہے ہمارا یہ رواد ہے اٹھا کے باوی جاؤ رسم و رواد ہمارے رسم و رواد رسول اللہ کی سنت کے پابند ہے سارے بولئے سل اللہ پھر ایک دفعہ پڑھئے دروس شریف سل اللہ تین دفعہ کرنے تاکہ تاکہ عداد ہو جائیں سل اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن آسل اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا حضرت عمر کو خات لکھا کہا حضور یہ معاملہ ہے اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا ظلم کی اجازت نہیں دیتا کیسے لڑکی قتل کی جائے اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے حضرت عمر ایمان یقین استقامت پہاڑے یہ لوگ حضرت عمر نے دو خات لکھے ایک حضرت عمر بن آسل کے نام دوسرا دریائے نیل کے نام دو خات لکھے ایک خات لکھا دریائے کے نام ایک خات لکھا عمر بن آسل گورنر کے نام گورنر کے نام خات لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں عیسائی ہیں کمزور ایمان والے سب کو دریائے نیل پہ لے جا اور میرا یہ دوسرا خات دریائے میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈالنا کہتے ہیں یہ خاتم پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے سنیے اور سر دنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے حضرتی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دریاء کو مخاطب کر کے لکھاؤ دریاء اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں میں ظلم نہیں ہونے دوں گا ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو بے شک پانی نہ دے اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراں بیانا شروع کر دیں فوراں منٹ نہ لگانا حضرتی سیدنا عمر بن آدھ فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریاء نے بیانا شروع کر دیا فرماتے ہیں دریاء بیانے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا یہ ایمان کی قوت جنہیں ازمایا گیا